اور بیگم رامپور تو سخت پردہ کرتی ہے تو میں ان کے پاس پیٹھ کے پردے میں ناش دیکھ سکتی اب میرے ماں باپ اس تجویز کو رد نہ کر پائے میں پہنچی وہاں بڑا سخت پردہ تھا بیگم رامپور نے مجھے بہت پیار سے بٹھایا کھانا کھلایا خوب باتیں کی میں ننی بچی جیسا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آئی اور میں سو گئی کہ کس کس کا گلہ پیجئے کس کس کو روئیے یہ آرام بڑی چیز ہے موڑک کے سوئیے لیکن رات تھے گیارہ پارہ بجے غریب چھن 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 میرے کانوں میں گھنڑوں اور بازیب کی آواز پڑی میں بھاگتی ہوئی چھڑکے پہ گئی جہاں سے عورتیں نیچے کا نظارہ دیکھتی تھی یہ بھی بڑی خوبی کی بات تھی کہ عورتیں چھڑکے سے جارے مردوں کو دیکھتی تھی مرد انہیں نہ دیکھ سکتے تھے مگر ان کی نگاہوں میں وہ مردوں کو ترا سکتی تھی یہ عجب بات اس زمانے کی تھی تو میں نے دیکھا نیچے کیا آپ سرائیں پری پیکر ہور قمر چہرہ رش کے قمر ایک کے بعد ایک انر کی افسراؤں کی مانن انر صفحہ کا منظر ہے ایک سے ایک ہور چہرہ آ رہا ہے سب سے پہلے چلتی ہوئے آئیں رتن بائی پارسیر تھیئٹر کی بہت بڑی سٹار یہودی کی بیٹی کی گھٹنے تک ان کے بال پیشواز گہرے شوخ گلابی رنگ کی پہنے ہوئے جس پہ سلمہ کا کام تھا وہ آئیں انہوں نے بڑے ناز و ادا سے مجرہ کیا ان کے پیشے آئیں جتن بائی نرگس کی والدہ پھر ان کے پیشے آئی ملکہ بائی چلبلے والی ان کے پیشے جان کی بائی اللہ آبادی عرف چھپن چھوئی جس کے کسی ناکام عاشق نے چھپن داک چاکو کے لگا دیئے تھے مگر اس کے باوجود ان کے ناز و ادا اور تبکتر میں کوئی کمی نہ کی اور سب سے آخر میں پورو پری کے مانندہ آسمان سے اتری ہوئی گوھر جان میں نے کیا بتاؤں کیا نظاری میں نے اس رات دیکھے مگر اس کے پیشے آئی